سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو امام بخاری جب بخاری لکھ رہے تھے تو سولہ سال لگ گئے بخاری لکھنے میں اچھا اور یہ ہر فرقہ دیوبند ہو یا غیر مقلد وہابی ہو ختم بخاری کے جلسوں میں یہ بات امام بخاری کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے نا کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے بخاری لکھنے کا طریقہ یہ بنایا تھا کتنی کتی بوٹیاں بنائی تھی کہ میں نے یہ لازم کر لیا اپنے اوپر کہ میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے صرف وضوئی نہیں کروں گا میں غسل کروں گا ویلے بیٹھے انہیں اور غسل کر کے دو رکت نماز پڑھوں گا اوہ کانی جے پائی گئی اوچھو علمانو کہ کہاں لکھا ہوگا ہے اور پھر میں حدیث لکھوں گا وہ بات کرنے والی کرنے ہی ہے کہاں بیٹھے میں اللہ سے ڈر جائیں نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے نہ یہ خلفاء راشدین کا فتوہ ہے اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کوئی حکم دیا ہے اور جو بدت کی لیٹسٹ تعریف ہے امام بخاری پر پوری طرح فٹ آ رہی ہے کہ کام دین میں ہو نیا ہو اور سواب سمجھ کے کیا جائے جو آج کچھ لوگوں کا سٹائل ہے مسلمانوں کو مشرق اور بدتی قرار دینے کا اس کے پیش نظر تو امام بخاری جیسا بڑے قد کا مسلمان بھی بدتی ہونے سے نہیں بچتا ساموڑ کڈی وڈی چھڑی ہو رہنے کڈی وڈی ہو اتنا مڈاما نہیں چاہتا اب ہماری عراش و زبائش یہ جھنیاں یہ تو معمولی کام ہے ہم نے کوئی نماز تو نہیں نہ گھڑی نمازیں ملا تو امام بخاری تو دو رکعت نماز کتابت حدیث گھڑ کے پڑ بھی رہے ہیں جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے حقیقت بات ہے ان کے بائیں آت کا بلکہ بائیں آت کی بھی چھوٹی مولی کا کھیل ہے سارے فرقے انہیں خراج تحصیل پیش کر رہے ہیں کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کر لو کہاں نہیں ہے اور دو رکعت نفل بھی پڑو یہ کوئی آیت نہیں کوئی حدیث نہیں امام بخاری دین میں پوری نماز گھڑ کے اور سولہ سال اس پہ عمل کرتے رہے اب دو ہی صورتیں یا تو بیدتی ہیں یا بیدتی نہیں ہیں اگر بیدتی ہیں ان کے باقاؤل تو وہ کوئی اپنا اور بخاری ڈونڈیں چپ کر بکواس بند کر دائی کو شیٹ ٹھوک دیجے مہا کال کچھ تمہا گا دائی کو شیٹ ٹھوک دیجے پا ہی صورتیں یا تو عیدتی ہیں وہ کیا ٹھوک دیجے پا ہی چاہی مجھے ٹھوک دیجے پا ہی چاہی ہی چاہی